اسلام علیکم صبح بخیر بڑ مورنگ آج ہے سنڈے سنڈے کا دن ہے تو بچوں کو چھٹی ہے اور زینب نے میرے ساتھ مدد کرانی شروع کر دی تھی آج یہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے سینڈویچ بتانے ہیں ماما سینڈویچ بنا کے دیں تو میں نے چائے رکھ لی ہے در اور زینب نے جو وہ انڈا بنا کے ساتھ ساتھ میری ہیلپ کرنا شروع کر دی میں نے چائے میں چینی ڈال کے اور دودھ پتی ساتھ ہی میں نے ڈال کے رکھتی تھی اور زینب نے بھی انڈے بنا لیے اور تو بس سینڈویچ میں کب میں ڈال دی لیکن سینڈویچ میں کہ کی تار تو ہے وہ بہت چھوٹی تھی تو جو کہ پوری بھی نہیں آ رہی تھی تو ہم نے کیا کیے بچارے کو ایسی نٹکا دیے پھانسی دے دی باست کا لگتا زیادہ بھوک لگی جب گرین لائٹ جلے گی تب کافی دیر ہوگی یہ بھی تو کلین لائٹ ہی نہیں جلی خراب تو نہیں ہو گیا جلگی دنگی گرم ہے باست کا دو سینڈویچ کھانے کی بہت بھی کچھ نہیں بنا تو اس میں مزید رس کھانا شروع کر دی تف جا کے اس کا ناشتہ کمپلیٹ ہوا اور یہاں پر جب بچوں نے کچھ بنانا شروع کر دیا بات نہیں کہ آجے ڈیکوریشن سے کر رہے تھے اور گیرہ بہرہ بچے کا ٹائنٹ اور میں نے ساتھ ہی مشین بھی لگا رہی تھی پھر جو بچے ڈیکوریشن کر رہے ہیں میں اس کی ویڈیو بھی جو ہے وہ ڈال دو یا آپ دھوں دیکھ لیے جیگہ ہیں میں نے کیا کیا تھا گڑیا 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 گڑے کی جادی پھر یہ میں نے جو ہے وہ اپنے لیے سالن بنانے کے لیے یہاں پہ ککر میں لگا دیا تھا اور سالار کے لیے یہاں میں نے بن رہا تھا دلیا جو کا دلیا اور کل ہم نے مجھے کھانا بناتے بناتے تین بچ جگے اور سینڈویچ کے بعد ہمیں جا کے تین بچے جا کے کھانا گیا اور ساتھ ہی مشین لگا دی جب بھی میں مشین لگاتی ہوں سرنے کو تو اس طرح سے موسم ہو جاتا ہے بادل ہو جاتے ہیں اور مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہوتی ہے اوپر سے آندھی آ جاتی ہے کبھی کپڑے اوپر سے اتار ہو کبھی نیچے لیا وہ دیکھیں کتنی اسے پر دست ہوا اگر آپ کو نظر آ رہی ہو تو مٹی سمیت ابھی ایک سکر میں نے دھوکے ڈالا ہی ہے تو ساتھ ہی مٹی والی ہوا اور آندھی جو ہے وہ ایسے آگئی ایک دم سے اور سارے میرے کپڑوں کے اوپر مٹی پڑھی دوبارہ سے ان کو ڈالنا پڑا اور بچے جو وہ چھت پہ آگئے تھے کیونکہ ہوا چل رہی تھی دور انہوں نے آکے یہاں پہ کھیلنا شروع کر دیا اور میں جب تھی وہ بچاری نیچے کپڑوں کو دوبارہ ڈال رہی تھی اور یہ ہمارے ہمسائیں ہیں جی ساتھ ہو لے یہ ان کا کچھا سا کہتے ہیں کہ بڑا یہ اچھا لگتا ہے بہت کہہ رہا تھا اور انہوں نے دیکھے ایڈوانس یہ جو ہیں وہ اپلے جمع کیے ہو ہیں پھر آپ ان کو اپنوں کو کیا کہتے ہیں پنجابی میں ہمارے ہاتھ تو ادھر کہتے ہیں آہ پاتھیاں اور تھاپیاں ہائین میں سے ایک ایک وڈیوز کیا جاتا ہے آپ کے ہائین کو کیا کہتے ہیں اور یہ دیکھے بادل کو اتنے ویسے تو بہت ہی اچھا سا موسم ہو گیا تھا آہ لیکن ساتھ ساتھ مجھے کپڑے بھی دونے بڑے اور ساتھ ساتھ موسم بھی انجوائے کیا اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل لائکن کو تو لازمی دبانا ہے تاکہ میری اگلی وڈیو آپ کے پاس یہ آئے آپ سے ملتی ہو کر لکھو اللہ حافظ